سو ہیلو دوستو اور ایک نیا ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ایک بھائی نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ جو کرانہ دکان ہے اس دکان میں اور کیا کام ایڈ کیا جائے جس سے ہماری جو دکان ہے وہ زیادہ چل سکے سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ سے چھے ایسے کام بتانے والا ہوں جس سے آپ اپنی کرانہ دکان میں ایڈ کر سکتے ہیں اور دوستو گرہک کا ایسا ہوتا ہے کہ گرہک اگر ایک دکان پر جاتا ہے اگر اس دکان پر وہ سارا کام اسی دکان پر ہو جائے مطلب گرہک کو سہولت چاہتی ہے گرہک کو سہولت اگر مل جائے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اس دکان پر بار بار آنے لگتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں بس یہی بتانے والا ہوں کہ پانچ سے چھے کام آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی کرانہ دکان پر اگر آپ بھی کرانہ دکان چلاتے ہو دوستو آپ سب کو پتائے میں ایک چھوٹی سی کرانہ دکان چلاتا ہوں اور اسی کے مادہ دیم سے میں آپ سب کو بتاتا رہتا ہوں کرانہ دکان سے ریلیٹڈ کہ آپ کو کرانہ دکان کس طرح سے کرنے چاہیے اور کتنا اس میں منافع ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ کوئی بھی کمنٹ کر دیتے ہو تو اس کمنٹ کا ریپلائی میں ضرور دیتا ہوں اور اس پر ویڈیو برانے کی کافی پوشش کرتا ہوں تو ایک بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہوا ہے کہ کرانہ دکان پر ہم کیا کام اور ایڈ کر سکتے جس سے ہماری دکان اور زیادہ چلنے لگے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاس چھے اسے کام بتانے والا ہوں جسے آپ اپنی کرانہ دکان پر ایڈ کر سکتے ہیں تو چلے دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرا نام امن اور آپ سب کا امن کی دکان میں سواگت ہے تو دوستو سب سے پہلے جو کام آتا ہے اپنی کرانہ دکان کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام ہوتا ہے ایک جو دکان ہوتا ہے کوسمیٹک کی یعنی کہ جو ہمارے کنگا ہوتا ہے تیل ہوتا ہے یا پھر کریم کی ڈیب بھی ہوتی ہے تیل ہوتا ہے مطلب کوسمیٹک کا جو سامان ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنے کرانہ دکان کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو اور کوسمیٹک کا جو سامان ہوتا ہے اس میں لگ بگ آپ کو ڈبل کمائی ہوتی ہے یعنی کوئی پروڈکٹ آپ کا جو پچاس روپے کا آتا ہے تو وہ اسی روپے یا سو روپے کا آرام سے آپ سیل کر سکتے ہیں تو دوستہ اگر آپ کی کرانہ دکان ہے تو آپ کوسمیٹک کا سامان لائے سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ جو پلاسٹک کے سامان آتے ہیں جیسے بالٹی بڑھتن لوٹا یا پھر وائفر تو اس طرح کا جو سامان ہوتا ہے وہ کوسمیٹک سامان میں آتا ہے تیل وغیرہ کریم وغیرہ شیمپو وغیرہ جو جیل آتا ہے جیل وغیرہ تو اس طرح کا کوسمیٹک سامان ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنی کرانہ دکان پر ایڈ کر سکتے ہیں دوستو اس سے بہت ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اس سے آپ کا کوسمیٹک کا سامان ہے اس پر بھی منافع ہوگا اور ساتھ میں آپ کا جو کرانہ دکان ہے وہ بھی چلتی رہی گے جو سیکنڈ کام ہے جو آپ کرانہ دکان پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے کولڈ رنگز کا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کولڈ رنگ نہیں چلاتے ہیں اپنی دکان پر مطلب کولڈ رنگز نہیں بہتتے ہیں تو آپ ایسا مت کیجئے ابھی بھی یہ ٹائم ہے ابھی گرمی چل رہی ہے تو آپ کولڈ رنگز لا سکتے ہیں آپ ایسا نہیں کہ آپ زیادہ کولڈ رنگز لائے آپ جو مین مین کولڈ رنگز ہوتی ہے آپ کے وہاں پر جو زیادہ چلتی ہے آپ اسے لے کر آئے اپنی دکان پر کولڈ رنگز ضرور رکھیں آپ کے پاس فریز ہو یا نہ ہو آپ کے گھر میں کوئی فریز ضرور ہوگا آپ وہی سے شروعات کر سکتے ہیں شروعات تو ایک بار کیجئے آپ جب ہی تو آپ کا جو فریز ہے وہ آئے گا آگے بھی میں نے بھی جو کولڈ رنگز کا جس میں نے سٹارٹ کی تھی اپنی دکان پر رکھنا تو میں نے گھر کا جو فریز ہے وہی سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو آپ بھی سٹارٹ کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک کولڈ رنگز کا جو بزنیس ہے وہ سٹارٹ نہیں کیا ہے اپنی کرانے دکان پر کتنا کا منافع ہوتا ہے اس پر بھی میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کولڈ رنگز آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی کرانے دکان پر اور دوستو جو تیسرا کام آتا ہے جسے آپ کرانے دکان پر ایڈ کر سکتے ہیں وہ سٹیشنری کا سامان بہت ہی اچھا چلنے والا ہے دوستو اگر آپ کی دکان ایک محلے میں ہے یا پھر آپ کسی اسکول کے آس پاس ہے یعنی کہ اب اسکول متنے والے ہیں تو اب سے زیادہ اسکول سارے کھل چکے ہیں کوپی کتاب پینسل بہت زیادہ بھکنے والی ہے اور اس کے اوپر میں نے ابھی کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسٹیشنری سامان کے اوپر تو اس پر میں نے بتایا ہے کہ اسٹیشنری سامان کا جو پرائز ہوتا ہے وہ کتنا کا آدھا ہے مطلب اس پر ہمیں کتنا منافع ہوتا ہے تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اسٹیشنری کے سامان پر بھی تو آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی جو کرانے دکانے آپ ضرور ایڈ کیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دکان اور بھی زیادہ چلے تو جو میں ایک کام بتا رہا ہوں آپ ان میں سے دو یا ایک مطلب کچھ نہ کچھ تو ضرور ایڈ کیجئے جس سے مجھے لگے کہ آپ نے میری ویڈیو سے کچھ تو سیکھائے تو پلیز جو میں ایک کام بتا رہا ہوں آپ انہیں ایڈ کر کے دیکھئے آپ کی دکان اور زیادہ چلنے لگے گی تو اسٹیشنری کا سامان جو ہو گیا وہ آپ رکھ سکتے ہیں اور دوستو جو چوتھا کام ہے جو آپ اپنی دکان پر رکھ سکتے ہیں وہ ہے دوستو پان لگانے کا تو پان لگانے کا جو آپ کا ایک بجنس ہے کام ہے وہ اگر آپ کی دکان دکان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کی دکان زیادہ کراؤڈ میں ہے زیادہ بھیڑ والی جگہ پر ہے تو آپ پان کا جو کام ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کی دکان زیادہ بھیڑ والی جگہ پر نہیں ہے سمسام علاقے میں ہے تو آپ پان کا جو کام ہے وہ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کی دکان بہت ہی خاص جگہ پر ہے اسٹیشن پر ہے یا پھر زیادہ بھیڑ والی جگہ پر ہے تو آپ پان ایڈ کر کے دیکھئے بہت ہی زیادہ پان کھانے والے ابھی بھی ہے جو بہت سے پان کھاتے ہیں بہت ہی اچھی آپ کی بکری ہوگی اور پان بیچنے پر کتنا فائدہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو پان کا کام جو ہے وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھتے رہنا کیونکہ جو لاست والا کام ہے بہت ہی اچھا کام ہے اس سے تو آپ کو بہت ہی ڈبل کمائی ہونے والی ہے اور دوستو جو پانچوہ کام ہے وہ ہے ریچارج ایپ کا اور اگر آپ کی کرانے دکان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ریچارج کر سکتے ہو ریچارج آپ کو کس طرح سے کرنا ہے اس کے اوپر میں ویڈیو ضرور بناوں گا اور ریچارج میں بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو اور سیم وغیرہ پورٹ بھی کروا سکتے ہو اور مطلب ریچارج کا کام آپ کر سکتے ہو اس میں بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ ریچارج کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو اور دوستو جو لاست کام ہے بہت ہی اچھا کام ہے بہت ہی بنداز کام ہے اس کام میں آپ کو ڈبل کمائی ہونے والی ہے دوستو یہ کام آنے والی چیز ہے یہ ہے سبجی دوستو اگر آپ کی دکان میں سبجی رکھنے کا بھی حساب ہوتا ہے تو آپ رکھ لیجئے اگر آپ زیادہ سبجی نہیں رکھ پاتے ہو تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا رکھنا ہے آپ کو آلو اور پیاز یہ دو سمان تو آپ کو ضرور ایڈ کر لینا ہے اپنی کرانہ دکان پر میں آپ سے ریکویشٹ کر رہا ہوں آپ یہ دو سمان جو آلو اور پیاز ہے اگر یہ رکھ سکتے تو آپ رکھ لیجئے پھر دیکھیں آپ کی جو کرانہ دکانیں وہ کتنی چلنے والی ہے اور ہو سکے تو آپ ساری سبجی بھی رکھ سکتے جو زیادہ خراب نہیں ہوتی ہے تو زیادہ دن چل جاتی ہے تو ان سبجیوں کو بھی آپ ایڈ کر سکتے بہت ہی زیادہ بکری ہوتی ہے سبجی کی مطلب روز چاہتی ہے سبجی ہے ایک ایسا سامانے جو آپ کو روز چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ سبجی بہت ہی اچھی چلنے والی ہے اگر آپ سبجی بھی ایڈ کر لیتے ہو اپنی کرانہ دکان پر نہیں ایڈ کر سکتے تو آپ آلو پیازو ضرور ایڈ کر لیجئے تو بس پانچ سے چھ کام ایسے میں نے آپ کو بتایا جو مطلب آپ کی دکان کو جو کرانہ دکان ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کر سکتے ہو اور بہت ہی اچھا آپ منافع کما سکتے ہو اگر آپ بے روزگار ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس یہ ہی بتانا تھا کہ پانچ سے چھ کام ایسے ہیں جو آپ کرانہ دکان کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہو تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آیا گا تو پلیز آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور میرے شیئر کو سبسکرائب کر دینا اور جتنے بھی بندے دیکھ رہے ہیں پلیز سبسکرائب کر دو یار اور بس ویڈیو کو شیئر کر دینا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کوئی اور نئے ویڈیو میں